بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویبرز یہ دیکھیں آج میں جیسے آپ کو پہلے میں کئی ویڈیو بنا چکی ہوں فرس ٹیپ میں میں نے یہ آپ کو تارکشی کا پہلا سٹیپ تھا یہ میں نے بنایا تھا آج میں یہ بنایا تو پہلا سٹیپ پی رہی ہوں لیکن میں تھوڑا سا مختلف یہ سے کروں گی آپ کو دیکھاتی ہوں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ میں پہلے جیسے سب سے پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی پہلا سٹیپ ہے یہ تارکشی تارکشی کا جب ہم تارکشی سے سیکھتے ہیں تو یہ سب سے پہلے یہ سٹیپ سیکھتے ہیں لیکن وہ میں نے دونوں سائڈ سے کی تھی اس لیے وہ تو پانچیک اندر کرتے ہیں یا شورٹ وغیرہ کے اندر تارکشی کرنی ہو وہ دونوں سائڈ سے کرتے ہیں لیکن یہ میں ایک سائڈ سے کر رہی ہوں تو یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ کیسے کر رہی نہ یہ دیکھیں کچھ دانے لیے یہ تو میں نے پہلے آپ کو ویڈیو الگ سے میں اپلوڈ کر چکی ہوں لیکن پھر میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا رہی ہوں یہ کچھ دانے لیتے ہیں اور پھر ان کو دوبارہ پھر واپس لا کے اس کے اوپر سے تھوڑا سا گیپ کر کے دوبارہ سے سوئی نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ کپڑے کے اندر جب ہم اوپر کرتے ہیں تو پھر ہمارا یہ ٹانکہ مصمود ہو جاتا ہے اس طرح ہمیں یہ نکلے گا نہیں بلکل یہ دیکھیں اور اس کے نیچے گرہ بن جاتی ہے یہ آپ بلکل ٹینشن نہیں لینے آپ نے کہ شاید دھاگے نکل جائیں گے یہ ہمارا جو یہ ہم دوبارہ سے نیڈل نکالتے ہیں اوپر سے تو اس سے ہمارا نیچے گرہ سی بان جاتی ہے یہ بلکل نہیں ہمارا نکلے گا دھاگا یہ دیکھیں یہ اکثر ہم تارکشید چادر کے میں نے پہلے ہی بتایا تھا چادر کی پلو بغیرہ پر کرتے ہیں تو اس طرح آج میں اس طرح کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں اس طرح آپ نے اس طرح دھاگے نکال کے تو آپ نے اس کے سائیڈ کے جو دبٹا لیں یا چادر لیں جس پہ بنانا ہے آپ نے یا اس پہ ٹیبل کور کے بناتے ہیں اکثر لو تو ان کے بھی ایسے آپ کونوں کونوں پہ کر لیں تو جتنا آپ نے پھر نیچے سے دھاگے وغیرہ نکال لیں وہ بعد میں نکال لیں یہ دیکھیں ایک سائیڈ پہ تارکشی کریں گے دونوں سائیڈ پہ نہیں کیونکہ جو ہم پانچے وغیرہ یا شرڈ وغیرہ میں تارکشی کرتے ہیں تو وہ دونوں سائیڈ پہ کرتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کے ساتھ دوسری سائیڈ پہ بھی اور تارکشی کرنی ہوتی ہے اس کا تو ہم نے ایک سائیڈ کا کرنا ہے کیونکہ ہم نے نیچے سے اس کے الگ سے جو دھاگے ہیں وہ نکال دینے ہیں یہ دیکھیں بہت اکثر لگتی ہے یہ دبٹوں پہ کیوی اکثر ہم اس کے شروار کمیز کے ساتھ اسی کپڑے کا دبٹا بنائیں ساتھ تو ہم سائیڈوں پہ ہم ستارکشی کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایک سائیڈ سے میں نے تارکشی کر لی ہے یہ کیونکہ یہ دبٹا ہو یا آپ یہ بیڈ شیٹ یا کوئی آپ ٹیبل کور ہوگا رہا بنائیں تو اس کے جتنا آپ حاصلہ چھوڑنا چاہتے ہیں جتنے لمبے آپ یہ بنانا چاہتے ہیں اتنا چھوڑ کے تو آپ نے یہ تارکشی کرنی ہے اور پھر یہ میں آپ یہ دھاگے جو ہیں یہ میں نے کچھ دھاگے نکالے تھے لیکن یہ میں نے کچھ چھوڑ دیئے تھے یہ میں آپ کو دوبارہ سے یہ پورے نکال کر ایک ایک دھاگہ اسے ایک نکال کے آپ کو دکھاتی ہوں اس طرح آپ ان کو ساتھ ساتھ نکالتے رہیں یہ دیکھیں یہ جب اوپر والے کچھ دھاگے نکل جاتے ہیں پھر یہ نکالنے بہت آسان ہوتے ہیں اس طرح آپ یہ کچھ نکال کے یہ انڈ تک بالکل یہ سارے نکال لیں میں آپ کو یہ سارے نکال کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بیبرز یہ میں نے اب سارے دھاگے نکال لیے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اس طرح یہ آپ دوبٹے کے پلو پہ کریں یا اپنے ٹیبل کور پہ جس پہ بھی آپ کرنا چاہتے ہیں شڑ کے نیچے بھی لوگ اکثر ایسے بناتے ہیں اس طرح ایک سائیڈ سے تارکشی کر کے پھر نیچے سے آپ یہ دھاگے نکال دیں تو اس طرح یہ ہو جائے گا کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ دیکھیں اب بازو کے آگے اپنے بھی بنا سکتے ہیں ایسے ڈزائن تب بھی بہت پیارا لگے گا تھوڑے دھاگے چھوٹے چھوٹے نکال لیں یہ تھوڑے لمبے نکال کے آپ کو دکھائے ہیں جو دوبٹوں کے سائیڈ پہ بناتے ہیں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ اس طرح بنا ہوا جب آپ ایک سائیڈ سے کر لیں پھر فریم نکال دیں فریم نکال کے تو آپ ساتھ ساتھ اپنے دھاگے اور نکال لیں تو اس طرح پورے دھاگے نکل جائیں گے جب تو اس طرح کا یہ ڈزائن ایسے بنے گا کیا سا لگ رہا ہے آپ کو اپنے کمنٹ باکس میں بتانے اگلی ویڈیو کے لیے اب میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اگلی ویڈیو تا کے لیے اللہ حافظ